یہ مولاناو کے پاس حرام حرام کرنے کے علاوہ اور کوئی کام ہے یا نہیں ہے آپ کو پتہ یہ ایک منٹیلیٹی ہے اور جو مطلب کہ یہ بسند یا یہ اس بلخصو میں بسند میلے کی بات کروں جب ہم حرام کہتے ہیں یار کیا ہر بات میں تم اسلام کو بیچ میں لے آتے ہو اسلام کی بات کرتے ہو کوئی مطلب کہ اس کے علاوہ بھی تو کچھ ہے یا نہیں ہے اب یہ جب دیکھو یہ حرام کر جائے یار یہ حرام کیسے ہو جاتا ہے یہ ناجائز کیسے ہو جاتا ہے کیا تفریح کرنا بھی ناجائز ہے تفریح کرنا بھی آرام ہے جن کو بس یہی آتا ہے اب یہ جو مطلب جو لوگوں کی جو منٹیلیٹی ہے نا اس کا مطلب کہ کیا ہم جواب دیں گے ملتی صاحب اور دوسرا یہ مجھے ارشاد فرمائی ہے کہ یہ عام آدمی جو یہ مطلب کہتا ہے کہ یار مطلب ہر چیز میں کیا ہے مطلب کہ آپ مولی بیادات بیچی میں آ جاتے ہو کیونکہ میری طلاع کے مطابق میڈیا اس کو پروموٹ کر رہا ہے اور اس کے باقاعدہ ایک جیسے کہ میون ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ بہت ہی مطلب لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے لوگوں کو برنگی اکسا کیا جا رہا ہے کہ یہ منچل نوجوان ایون کے جو لڑکیاں ہیں یہ اور اس سب مل جل کے کوئی مطلب حلہ گلہ قسم کا کریں اور پھر اس کو ایک لبرل کمیونٹی ہم دنیا میں اسلام کے ماننے والے لیکن ہم لبرل ہیں اور دنیا بھر کے مختلف بندوبین جس کو کہتے ہیں دیکھنے والے ہوتے ہیں مغربی موالک کے جو مفقرین جیسے طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بلا کر باقاعدہ دکھا جائے گا دیکھو ہم کتنے آزاد خیال نیشن ہیں یہ بھی ایک ہمارے طبقہ ہے جو ہمیں آزاد خیال نیشن ثابت کرنے کا جن کو ایک بھوٹ سوار ہے ان کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے کہ یار مطلب ہم اس کو سمجھائیں تو سمجھیں پولائٹی سمجھائیں ان کو پیار محبت سمجھائیں کہ اگر آپ کلمہ گو ہو آپ مسلمان ہو آپ قرآن پر ایمان لاتے ہو آپ نبی پر ایمان لاتے ہو اللہ پر ایمان لاتے ہو تو میری اس بات کو سمجھو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ ان کو کیسے سمجھائیں گے دنیا کے اندر ایسا تو نہیں ہے کہ اصلاً کوئی قانون ہے ہی نہیں یعنی جو لوگ برائیوں میں بھی مبتلا ہیں یا دوسرے غیر اسلامی ممالک ہیں کچھ قوانین تو انہوں نے بھی بنائے ہوتے آخر ٹریفک کے قوانین کیوں ہیں یعنی کیوں ہے کہ آپ اشارے ریڈ لائٹ کے اوپر ریڈ سگنل کے اوپر آپ رکھ جائیں اور گرین سگنل کے اوپر آپ چلنا شروع کر دیں آخر یہ کیوں قوانین بنائے جاتے ہیں کہ آپ اپنی جو ہے وہ کیوں جوائن کریں ایک لائن کے اندر لگیں اور اپنے طریقے کے مطابق چلیں جتنے بھی قوانین بنائے جاتے ہیں دنیا کے اندر جو ہے دو بنیادوں کے اوپر جانا سارے قوانین ہوتے ہیں اور وہ اسلام کے جانا وہ یوں کہلے کہ سو قوانین میں سے صرف ایک قانون ہے اس ایک قانون کے اوپر پوری دنیا کا نظام چلتا ہے وہ ہے نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ اور نہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچاؤ یہ ہے وہ قانون کے جس کے اوپر پوری دنیا کے جملہ قوانین بنتے ہیں اسی کے اوپر جناب صدر سے دیکھ کر نیچے تک اسی کے اوپر جناب خارجہ اور داخلہ جترے امور ہیں وہ سارے کے سارے سر انجام دیے جاتے ہیں جب دنیا کے اندر ہر ملک اور ہر تحصیم اپنے قوانین بناتی ہے تو کیا اسلام کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ اسلام کے بھی اپنے قوانین ہونے چاہیے اور اسلام ان قوانین کی روشنی میں لوگوں کو گائیڈ کرے اور ان کے رہنمائی کرے ہمارے دین نے جو ہمیں قوانین دیئے ہم اس کے مطابق دیکھتے ہیں ہم اس کو دو پہلوں سے دیکھتے ہیں تو اسے تبار سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے خدا کے حکام ہیں یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے حکام ہیں یہ ہمارے قرآن کے حکام ہیں یہ ہمارے دین اور ہماری شریعت کے حکام ہیں مسلمان کے لیے تو اتنے ہی کافی ہے اب اس کے مقابلے کے اندر ساری دنیا کے غیر مسلم مل جائے یا ساری دنیا کے لبرل مل جائے یا ساری دنیا کے روشن خیال یا ازاد خیال کہنانے والے مل جائے اگر ان تمام لوگوں کے مقابلے میں مسلمان کے سامنے صرف اتنی بات آ جائے کہ اس کا خدا اسے یہ فرماتا ہے تو اس کے لئے اب یہ حرف آخر ہے اب وہ کسی کی بات نہیں مانے گا دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ بالفرص اب اس کو مذہبی نکتہ نظر سے دیکھنے سے ہٹ کر اب اسے عقلی اعتبار سے دیکھا جائے گا عقلی اعتبار سے دیکھنے پر تو شاید کوئی عقل پسند اور روشن خیال وہ بھی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرے گا عقلی اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں اب یہ جس بسند کے اوپر ہم کلام کر رہے ہیں اب اگر قرآن پاک اور دین کے اعتبار سے بات کرے تو وہ میں نے عرض کر دیا کہ ہمارے دین نے ہمیں فرمایا کہ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو ہمارے دین نے ہمیں فرمایا کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو ہمارے دین نے فرمایا کہ کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ ہمارے دین نے فرمایا کہ کسی دوسری جان کو قتل نہ کرو ہمارے دین نے فرمایا کہ دوسرے کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت کرو ہمارے دین نے ہمیں فرمایا کہ تمہارے اوپر دوسرے مسلمانوں کی جان مال عزت عبرو ایسے ہی حرام ہے جیسے خانہ کعبہ حرام ہے جیسے یوم عرفہ حرام ہے اور جیسے تمہارے اوپر مقدس وادی یعنی حرم کی حدود وہ حرمت والی ہیں تو یہ تو ہے ہمارا دینی پوائنٹ او ویو اب اس دائرے کے اندر یعنی دین کے احکام کے اندر اب وہ خواہ وہ بسند آتی ہے خواہ وہ پتنگ بازی آتی ہے یا وہ کوئی دوسرا تہوار آتا ہے جیسے وہ ویلنٹائن ڈے تھا یا اس طرح کی دوسری چیزیں ہم پابند ہیں کہ ہم اپنے دین کے روشنی کے اندر ان چیزوں کو دیکھیں گے اس سے ہٹ کر اگر دوسری چیز کو دیکھا جائے کہ اقلی اعتبار سے یعنی ایک اقل مند آدمی اگر اس کو دیکھتا ہے ہماری پتنگ بازیوں میں ہماری بسندوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے کیا اقل اس کی اجازت دیتی ہے اگر تو اقل اس کی اجازت دیتی ہے کہ بسند جیسی بھی منائی جا رہی ہے وہ درست ہے اگر اقل اجازت دیتی ہے تو پھر ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کون سی اقل ہے کہ جو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ بچے چھتوں سے گر جائیں یہ سمجھ نہیں آتا ہے یہ کون سی اقل ہے کہ جو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ لوگوں کی جانے ضائع ہو جائیں ماں کے بچے ان سے بچھڑ جائیں یہ کونسی اقل ہے جو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ دوسرے کی گردنوں کو کار دیا جائے یہ کونسی اقل ہے جو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ کسی کی پسنیاں ٹوٹیں کسی کی ہڈیاں ٹوٹیں کسی کی ٹانگ ٹوٹیں کسی کا بازو ٹوٹیں کسی کے فریکچر ہو جائے کوئی اپنے جان سے جائے کوئی اپنی اقل سے جائے کوئی اپنے دماغ سے جائے کسی کے سر میں چھوٹ آئے یہ کون سی اکل ہے کہ جو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ دوسروں کے اس موقع کے اوپر اپنی ہلڑ بادی کے ذریعے اپنی موسیقی کے ذریعے اپنے شور شرابے کے ذریعے اپنی فائرنگ کے ذریعے اپنے جو ہے وہ رکس و سرود کے ذریعے اپنی اس بے حیائی کے ذریعے جو ہے وہ پورے شہر کے لوگوں کا جینہ حرام کر دیا جائے ان کی نیندیں اڑا دی جائے ان کے بوڑوں کو ستایا جائے ان کے مریضوں کو پریشان کیا جائے ان کے بچوں کو تنگ کر دیا جائے ان کے بچوں کو سونی نہ دیا جائے اگر اکل اس بات کی اجازت دیتی ہے تو پھر Chill ہے پھر اس کے بعد کوئی بات کہ ہی نہیں جا سکتی کہ پھر دین جو ہے اس کو تو سائیڈ میں کر دیا اور اگر ان باتوں کی اجازت دیتی ہے قطروں غاربگری کرنے کی جانے مارنے کی مال لٹانے کی تباہوں برباد کرنے کی بجلی تباہ کرنے کی اور بجلی کے محکموں کو تباہ کر دینے کی اگر اکل اس بات کی اجازت دیتی ہے تو پھر اس اکل کو سلام ہی کر سکتے اور دوگوشنی کر سکتے